اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ومرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے میرے بھائیو آج کا ہمارا موضوع ہے سوہاگ رات اسلامی طریقہ کیا ہے اس کا یعنی جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور یقین رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ واضح الفاظ میں ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر کہیں نہیں ملے گی ٹھیک ہے مسئلہ میں ایک ایک کر کے حل کروں گا سب سے پہلی بات یہ سنجھیں کہ سوہاگ رات میں پہلی رات میں شوہر کمرے کے اندر داخل ہو تو اب جو ہے سلام کرے اپنی بیوی کو نمبر دو اس کے بعد بیوی کے پیشانی کے بال کو پکڑ لے اور پکڑ کر جو ہے دعا پڑے کیا دعا پڑے دعا مختصر ہے اس دعا کو پڑے یاد ہو تو پڑھ لیں اور اگر یاد نہ ہو تو اس کو لکھ لیں دیکھ کر کے پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے نمبر تین اس کے بعد وضو وغیرہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وضو کر لیں اب وضو کرنے کے بعد دو رکات شکرانے کی نماز پڑھیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں اس کے بعد دعا پڑھیں کہ یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما اور ہمارے درمیان محبت و علفت پیدا کر دے ہمیں جو ہے نیک اولاد ادا فرما اس طرح اس طرح کر کے دعا کریں جو بھی آپس میں دعا ہوتی ہے اور جو نماز پڑھیں گے شکرانے کی نماز پڑھیں اس کا طریقہ کیا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے بہتر یہ ہے کہ تنہا تنہا پڑھیں کیونکہ اکثر نوجوانوں کی تو دھاڑی ہوتی نہیں ہے تو نماز مکرو ہو جائے گی نمبر چار پہلی رات میں جمع کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر جمع نہیں کریں گے تو گناہ ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے ولیمہ کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اس طرح اس طرح کر کے سب غلط باتیں ہیں اور اگر بیوی کو موڈ نہیں ہے غور کیجئے گا بات پر کیونکہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اس کا تھوڑی نہ ابھی یہاں دل لگے گا پہلی رات ہے اس کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوگا تو آپ پہلی ہی رات میں ہم بستری نہ کریں اور اگر آپ کو بیوی اجازت دے مطلب کہ اس کا اگر دماغ وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہو اگر آپ کو دیکھنے میں لگے کہ ہاں بیوی کا بھی موڈ ہے تو آپ ہم بستری کر سکتے ہیں تو میرے بھائیو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک موسیقی